جمتanın دروازے کو پر لہ الہ الرحلہ کے ساق محمد رسول اللہem قواہ دیکھا مجھرم اگر جمتہ دروازے کو پر لہ الہ الہ الرحلہ کے ساق محمد رسول اللہم قواہ دیکھا جنہیں دیواروں پی لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ رکھایاส جنہیں در expectsوں پی لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ رکھایا میں سمجھ گیاں آدھا ا beşتگری تو ب kabul نہیں ہوگی کچھ فروان نہیں ہے آدھا ساں كانوا پیش کروں گا کہ ساں کے طرق اللہ گ روماں فرمائے گا اس لینے کہاں گاں ہوں یا اللہ آج آپ مجھے محمد کے ساتھ کے ماں فرما دو میں نے کہا تھا اگر آپ میرے محمود کا حوالہ دے جنت میں بھی ماں بھی مانگی لیتے تو میں کہا بھی آپ کو جنت سے باہر نہ اکالی جاؤں ماں فرما دیا اور ماں نہیں جتنے یہاں پر جہاں پر آج آپ نے توبہ کی ہے اور دعا کی ہے جتنے لوگ یہاں پر دعائیں کریں گے میں سب کو ماں فرما دا جاؤں گا مجھے معلوم کر رہا ہے ازدان میں کس کا معاملیا جائے ایفرام کہا ازان میں کسی نبی کا نام نہیں آئے گا آئے گا تو میرے محبوب کا آئے گا ہمارے نبی کا نام ازان میں آیا تو ازان پوری ہو گئی ارے بولو کیا ہو گئی ارے بولتے کیوں نہیں پوری ہو گئی ازان کے بعد کیا کا نمبر آئے گا نماز کا ارے بولتے کیا کہے گا بول لیں گے تو کیا تجھے بدا کریں گے ہمارے کو نماز کا عالم کی یہ ہے کہ اس طرح سجنے میں رکھا ہوا ہے اور اللہ کے پیروپے اس طرح کو رکھے ہوئے کہہ رہا ہے سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی اور جو اچھی چمل جبکی سے تھا یہ ہمارے نماز کا عالم تو آپ اس محبوب کے امتی ہو اس محبوب کے صدق اتار زمین کو بنایا آسمان کو بنایا ستار کو بنایا جھیروں کو بنایا خمنکروں کو بنایا آسمان ساری کائنات کے سرے سرے کو بنایا ہے اس کی امت کا عالم یہ ہے کہ اس کو یہ معلوم نہیں کہ میرے نبی کی ذمہ داریاں جو ہمارے کو پڑھا نہیں گئی تھی ہم ان کو کیسے عدد کریں آج یہ امت کیا رہی ہے کہ جندت میں تو شلیل جائیں گے حضور کا نام لیتے ہیں حضور کا نام لینے سے جندت میں نہیں جائیں گے حضور کا کام کرنے سے جندت میں جائیں گے اور آپ لوگ اللہ کے تغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے اتنے ہٹے کہ ہٹے 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 وہاں پہنچ گے کہ آج یہ امت کو گناہ کرائی ہے کہ نبی کے امت بھی تو کیا بنایا ہے تو کون سے گناہ ہیں ان میں سے نمس پر ایک لشاشا بیٹھ لو شراب کا ہو اسمی کا ہو عفیب کا ہو گانجے کا ہو یا کسی اور بلا بلا اللہ کے ممنہ شراب ہے اسمی کسی دکان پر پہنچا اللہ کے پرشتہ اللہ کے پاس پہنچا یا اللہ یہ شراب ہے اسمی خرید رہا ہے اللہ کہتا ہے پرشتے سن دیکھ یہ میرے محبو کا امتی ہے شراب کے خریدنے کا یا اسمی کے خریدنے کا گناہ لکھ دے ایمان مطلب 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 یاکہ شراب کی وہ ادھل کا ڈھکن گر چکا ہے یا اسمی کو شگیر میں بھر چکا ہے اللہ پیار کر رہا ہے کہتے ہیں پرشتے سن سن ایمان بڑی امتی چیزیں ابھی میرے بندے کا ایمان نہ کھانا یادہ اس ظالم نے شراب کوئے اسمی کو پینا شروع کر دیا ہے اللہ کہتا ہے اب اس کا ایمان ہی کھانا ہے اب اس بندے کا اس کے پاس ایمان ہی کھانا ہے بس ذرا سی بھانگ بھی ہے بچہ ہوئے ہوئے اس مخصوص کا ایمان نہیں ایمان ہی کھانا اپنی ایمان تاری سے بتاؤ اگر اسی حال میں اس کی موت ہو جائے مر جائے اللہ نہ کرے تو کونسی جنت میں جائے گا بے ایمانوں کے لئے جنت نہیں بنائے گا ایمان والوں کے لئے جنت دوسرا مونا ایسا کونسا ہے زینہ لڑکا لڑکی نے ہاتھ ملایا اللہ کا پریشتہ اللہ کے پاس پرچ گیا یا اللہ یہ زینہ کا رہے ہیں اللہ پیار کر رہا ہے پریشتہ دیکھ یہ میرے مہدور کے امتی ہیں ہاتھ ملانے کا زینہ لکھ دیں ایمان مت نکال دینا یا اللہ انہوں نے کپڑے اتار دیئے لنگے ہو گئے اللہ کہتا ہے سن آنکھوں کا زینہ لکھ دیں ننگے ہونے کا گناہ لکھ دیں لیکن ایمان بہت کی امتی چیزیں ایمان مت نکال دیں یا اللہ ان ظالموں نے حکام شروع کر دیا ہے اس جانا فرمایا تھا اللہ کہتا ہے کہ ان کا ایمان مکان دیں زانیہ اور زانیہ کے علمان نکل چھوڑا ہے اور آج شادی ایک ہو رہیے مسلمانوں میں بربادیاں ہزار ہو رہیے جوانا 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 لڑکیوں کو آج یہ بچے نہیں کھیلتے وہ مسلمانوں کی عزت کھیلتے ہیں وہ بگلے وہ بچے نہیں ہے وہ تیرے گھا کی عزت ہے وہ بچے نہیں ہے وہ تیرے قرآن کی عزت ہے وہ بچے نہیں ہے تیرے نبی کی عزت ہے وہ بچے نہیں ہے وہ فادمہ کی عزت ہے وہ بچے نہیں ہے وہ آئیسہ کی عزت ہے بگلے تو ان کو اچھے کہتے مشکرہ رہا ہے تیرے کھاسی ایمان کا جناح کا نکل لگا ہے آپ نے سنا ہوگا حضرت شاید سمائل صاحب رحمد اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا مفتی صاحب دعا کر تو بچے سمجھتے نہیں سمجھتے ہیں سمجھانے والے نہیں ہیں سمجھتے ہیں اس نے کہا کہ سمجھتے نہیں ہیں شاید شاید صاحب رحمت اللہ علیہ سفر کر رہے گا حضرت پیچے لگا کے چلتے تھے حضرت مبیدین ساتھ بوا کرتے تھے اچالک ایک بلڈنگ پر دکا ہوا کہ میک اپ کی ایک بھی لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں اور مسکرا رہی ہیں لوگوں کو بنا رہی ہیں حضرت نے کہا ہو بھائیو بھائیو کہ جی حضرت یہ لڑکیاں کس کی ہیں فرمایا حضرت یہ لڑکیاں تو مسلمانوں کی ہیں مگر یہ رنگ دیاں ہیں اب آئی فیری اس بلڈنگ میں ان کا مبیدین کا ناچ ہو رہا ہے شراب جل نہیں ہے سینا ہو رہا ہے حضرت کیاں کو اسے آرزو آئے اور فرمایا بھائیو اگر بچوں کو سمجھانے کے لئے ہم نہیں جائیں گے تو پہنچ جائے گا اور انہوں کو پہنچ گئے دیکھا یہاں پر لڑکیاں شرافت میں رہی ہے وہاں پر لڑکیاں ساڑکوں کی باؤں میں نے بھی ہوئی ہے وہاں پر مسلمان لڑکیاں انہوں کی ناچ رہی ہے حضرت کیا رہا ہے انہوں نے بھائیو امیر بھائیو امیر بھائیو امیر بھائیو میری بھی سن لو میری بھی سن لو لڑکیوں نے دے گا شاہی سمائی شاہی سمائی ساری لڑکیوں نے لڑکوں کو باہر نکالا اور شرافت کی بودلوں کو بیلڈنگ کے کونے میں رکھ کے پردہ ڈھک کے اپنے اثروں پر دو پر دو سجائے اور حضرت کے سامنے آگر پر حضرت آپ یہاں کیوں آگئے آپ ہوں گھر سے ہم آپ کی خانکانے پہنچی جائے آپ نے تقلیم اٹھائی فرمایا میری بیٹریوں مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے قوم کی بکھیا احسانی کا رہی ہے ورنہ میں بہت پہلے آپ نے پاس آجا اپنی پاس ہوں تو ساری لڑکیوں نے دکھٹے سٹھٹے سجا کے اس طرح آپ بیٹھے ہوئے ہو نیچے لگا کے حضرت کے سامنے بیٹھنا شروع کیا اور حضرت نے زنا کے دکھشان بتائی زنا کی سزا بتائی نشے کی سزا بتائی نشے کی رکھشان بتائے ساری لڑکیوں نے اُس کی زنا خانے اور شراب خانے میں حضرت کے سامنے دو بات اور کہا اس کے ماتھ ہم احسانہ ہی کریں گے حضرت جی ہمیں کسی ماتھ باپ نے نہیں سمجھایا تھا ہمارے کسی بھائی نے نشے نہیں سمجھا یہ بات ہمارے کسی کنڈان بھائی نہیں سمجھا یہ بات ورہا ہم کو ایک پہلے سمجھ جاتے ہیں میرے بھائیوں سمجھتے ہیں مگر سمجھانے والے نکل چکے ہیں بھدیجہ شراب پی رہا ہے چاچہ مسکر آ رہا ہے اب بتا چلے گا بھائی کو تو بیٹا دیکھو کتنا شاندار نکل گیا وہ اس کا نہیں ہوتی رہا دی ہے وہ اس کا نہیں ہوتی رہا دی ہے پڑوسی شراب پی رہا ہے یا پڑوسی زنا کے رہا ہے یا بھانگ بے لگ پتھے مہلے والے مسکر آ رہے اس کا میڑا دیکھو کیا گل کلا رہا ہے اس کا نہیں کلا رہا ہے وہ ہم سر کا بچہ کلا رہا ہے اس کا نہیں ہے وہ وہ اسلام کے ایک فرطہ ہم سے جدا ہو رہا ہے وہ نبی کا اکمان دے والا ہم سے الگ ہو رہا ہے وہ اس کا نہیں ہے وہ ہم سب کا ہے جب تک آپ حضرات سب کے بچے کو اپنا نہیں سمجھیں گے تو آپ حضرات کامیاب نہیں ہو سکتے بہرحال بات لمبی ہو جائے گی ساری لڑکیوں نے توبا تھی حضرات نے پھر نکا کے تضائل بیان کیے تو ساری لڑکیاں نکا کے لئے تیار ہو گئی حضرات نے اپنے مردین سے کچھ اور لڑکوں سے ساری لڑکیوں یعنی تباہیتوں کا نکا کر آیا انہوں نے رہنا شروع کر دیا ان میں ایک لڑکی تھی جو ایک راہ کے کہیں کہ لاکھ رتہ کمانیہ کرتی تھی زنا کر کر کے آج وہ لڑکی آتا پیس رہی ہے اور اللہ کا قرآن پر رہی ہے حلال پر آ گئے اس کا جو ملقات کرنے والا ایک لڑکا تھا وہ جا رہا تھا کہا رہے تیری یہ حالت ہو گئی تو تک راہ کے کہیں لاکھ رتہ لیا کرتی تھی اور آج درہ یہ عالم ہے یہاں پہنچ گئی فرمائے ظالم سماج کے ٹھیکے دار میں ہنی گاؤں کے سامنے سے نکل جا اللہ کا جزا خیرتہ فرمائے شاہی سمائل ساتھ کو کہ ہمارے پاس آگے اور انہوں نے ہمیں سمجھا دیا زنا کے رکسانوں نے ہمیں بتا دیئے توبا کے فضائل ہمیں بتا دیئے گئے نے کہا کے فضائل بتا دیئے گئے اور جہاں گرنے والے جا چلا جا کیا بتاؤں کہ جب سے میں نے توبہ کی ہے اتنا مزہ منوشم ان پیسوں میں نہیں آیا اتنا مزہ مجھے تیری آنگوش میں نہیں آیا اتنا مزہ مجھے اس رن دکھانے میں نہیں آیا اتنا مزہ مجھے تیرے پیسوں میں نہیں آیا اتنا مزہ مجھے کسی لرکی کے پاس دیکھتے میں نہیں آیا اتنا مزہ مجھے آج آدھا فیر دیوی اللہ قرآن قرآن میں آ رہا ہے اب بگلے تو نے دیکھا کیا ہے قرآن کیا بڑی چیزیں قرآن تو کتنا بے پڑھتی ہوں کتنا ہی مزہ آ رہا ہے اور تقران مجھے اس آدھا پیچھنے کی بھی نہیں ہو رہے میرے بھائیو جب سمجھاتے ہیں تو سمجھ میں آتی ہے لیکن یہ قوم سمجھانے کے لئے دیار تھے جلسہ یہاں ہو رہا ہے وہاں بچے کوئی میرے خاندان سے نہیں آئے تو تمہارے گھون رہے ہیں میں اُن درکوں کو جو وہاں پر گھون رہے گری کوچھوں میں کھڑے ہوئے ہیں پرے ساتھ نہیں لیا وہ اسی گوہوں کے ہیں وہ تمہارے میں صحیح ہیں جب تمہیں اپنے اولادوں کو یہاں پر نہیں بٹھا سکتے تمہاری اولاد تمہارے قبول میں جاگے سمجھ پاتھیا پہ سے بڑھیں گی کسی بات کو احساس نہیں ہوا کسی اپنے بات کو احساس نہیں ہوا کہ میرا بیتا وہاں گھون رہا ہے میرا بیتا ایک لئے بات سننے کسی کو احساس نہیں ہوا رہا ہے جی اپنے ہی سی ایسی آگئی ہے کہ ہماری نسلیں برباد ہو رہی ہے اس لئے میں نے بھائیو ان بچوں کو سمجھانے کوشش کرو دہال بات لگمی ہو جائے گی بھی طرح گناہ ایسا کون سا ہے شوری 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 کے مال پہ ہاتھ ڈالے گا انسان کا ایمان نکل چاہے گا ایمان نکل چکا ہے ہاں مال اٹھا کر چلا اب آپ حضر آپ کہیں گے مولانا ارشاد صاحب یہ جو ایمان نکل چکا ہے یہ واپس بھی آتا ہے تو نہیں آتا یا بس ختم ہو گیا نہیں واپس آئے گا لیکن بچا کچھ آئے گا جو بچ رہا ہے تھوڑا بہت ہو آئے گا کب آئے گا شراب والے نشا کرنے والے جب نشا کر کے جب نشا کر کے فارغ ہو جائیں گے اور ہوشی میں آ جائیں گے اب ایمان واپس کیا جائے گا لیکن گناہ ماف نہیں ہوگا توبہ سے ماف ہوگا اور آج تو گناہ اور کیا بتاؤں شراب کی اس وقت پی جا رہی ہے جس وقت دنیا کی پاتے کرنے کی بھی اجازت آئے گا جگہ یہ نہیں آگا جاؤ چورہوں پر جاگے اپنی اولادوں کو دیکھ دو جتنا نشا آج مسلمان کر رہے ہیں اتنا نشا کسی اور قوم میں نہیں آ رہا ہے کب کر رہا ہے نشا ادھر اللہ کا محصر کرا ہو رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ادھر شراب والے کی بوتل کا کنکن لہا ہے اس میک کو سگریٹ پر منا جا رہا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ یہ ازان کا جواب دینے والا مسلمان شراب کی بوتل کو موشے لگا رہا ہے اور اس میک والا سگریٹ پر موشے لگا رہا ہے اشہدو انہ محمد الرسول اللہ اوہ بندے آجا میرے خرمی آجا تو یہ کیا کہہ رہا ہے بڑا مزا رہا ہے شاید حیالا سولا آجا میرے بندے آجا نہیں آتا اللہ آجا میرے بندے نہیں آئے گا حیالا سولا بیٹھے بندے کھانی آبی کتا پا جا نہیں جو راہوں پر مست پڑا ہوا ازان کی بے عدری آپ نے کی قرآن کی بے عدری آپ نے کی علامہ کی بے عدری آپ نے کی مدرسوں کی ناعدری آپ نے کی خفاج کی ناعدری آپ نے کی ایمانوں کی ناعدری آپ نے کی قرآن کی ناعدری آپ نے کی حدیث کی ناعدری آپ نے کی یا بتاؤ میرے نبی کے شاہ آزان پڑ گیا اما ایشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے نبی نے کام بتایا عائشہ کہ جی وہ فلاں کام کرتے ہیں ادھر سے کام کر کے جب حضرت یہ عائشہ تشریف لائی تو ادھر اضان شروع ہو گئی ادھر اضان شروع ہوئی عائشہ نے فرمایا اللہ کے بحبوب وہ میں نے کام کر دیا جو آپ نے بسائے تھا تو ہمارے نے بولتے نہیں اللہ کے نحق جو آپ نے کام بتایا تو میں نے کر دیا در کے بارے باہر ہو گئی پوری اضان شروع ہو گئی کمپلہ سام ہو گئی تو فرمایا عائشہ کہ جی یا رسول اللہ کش کام بتایا تھا میں نے کہ اللہ کے محبوب کو میں نے وہ کام کر دیا